اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہے ہمارا عید کا دن اور یہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہوں گے کچوریاں دائی بڑے چھولے اور کھیر رکھی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے میٹھا تو عید کی سوغات ہے اور میٹھے کے بغیر عید جو ہے وہ گزری نہیں سکتی ہے صبح ہم اپنے ماموں کے گھر آئی تھے ان کی گھر اصل میں قربانی تھی اور جو ہے ان کی قربانی کے ساتھ ہماری بھی قربانی تھی گھر پہ وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے ہیں تو بس ہم صبح صبح ان کی آگئے تھے اور بہت دلیشیس انہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی تھی میری ممانی نے گھر تو بہت ہی مزیگی تھی اور بہت مزیگی تھی ہم نے بہت تفریح کریے بہت باتیں کریں آپ کو پتہ عید کے موقع پر تو اپنوں سے ملنے میں اور جو ہے اپنوں کے پاس جانے میں اور جو ہے قربانی کی جب عید ہو ای بکرہ عید ہو تو گوش وغیرہ کا کھانے پینے کا ہی مزیگی تھی تو بس پھر ہم نے صبح صبح یہ ساری چیزیں کھائیں بہت مزیگی تھی ساری چیزیں بہت اچھی بنائی ہوئی تھی میری ممانی نے آپ سب مجھ سے شیئر ضرور کریے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں کو عید پر کیا کھانا پسند ہے اور آپ اپنے عید پر دن کی شروعات کس طرح کرتے ہیں کیا آپ میٹھے میں پسند کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے یہاں کیا کیا صبح صبح عید پر جو ہے احتمام ہوتا ہے اور کھیر جو آپ لوگوں کو پسند ہے یا شیر کورما زیادہ پسند ہے کیونکہ کافی لوگ جو ہے وہ عید کے موقع پر شیر کورما زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ کھیر کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ لوگ کے گھر کا چوریاں آتی ہیں یعنی یہ بھی مجھ سے ضرور شیئر کریے گا اور یہ ہماری قربانی کا ٹائم آ گیا تھا معامل کی قربانی دیکھنے کے بعد پھر ان لوگوں کے گھر سے ہم اپنے گھر پہ آ گئے تھے پھر یہاں پر جو ہے وہ ہم نے اپنی قربانی دیکھی تھی کہ جو ہے پھر اس کے بعد ہمیں پتہ آتا ہے کہ انتظام کرنا ہے کلیجی وغیرہ کھائیں گے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وکرائید کے موقع پر تو گوش ہی گوش ہوتا ہے ہر جگہ تو بس پھر گوش کی اچھے اچھی نہیں نہیں جو ہے ریسپی سٹرائی کرو اور کھاؤ تو بس پھر ہمارا دن بھی سی طرح گزر گیا اور تھینک آٹ اس دن کوئی بارش نہیں ہو رہی تھی ورنہ عید سے پہلے مستقل بارش ہو رہی تھی چاندرات کو بس بارش رکی تھی اور عید کے پہلے دن اور دونوں ہی دن جو ہے وہ ہماری چاندرات کو گھائی آئی تھی اور عید والے دن جو ہے وہ قربان ہو گئی تھی اور پھر عید والے دن راست سے دس گیارہ وجہ سے جو بارش شروع ہوئی تھی وہ اگلے دن تک جاری رہی تھی اور اتنی بارش ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتا لی سکتی اور آپ سب دیس سب سے واقع ہوں گے کہ کراچی کا مصمم آج کل کیسا ہوا ہے کتنی بارشیں ہو رہی ہیں کتنا زیادہ جو ہے وہ سڑکوں پہ پانی جمع ہوا ہے کیچڑھ ہے اور آپ کو پتا ہے ہر سال بکرائیت پہ تو لازم بارشیں ہوتی ہیں تو پھر بس وہ یہ سب چل رہا تھا لیکن تھانگ گوڈ ہم نے پہلے دن اپنی قربانی کر لی ورنہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم دوسرے دن جو ہے وہ قربانی کر لیتے ہیں ہمارا ارادہ جو ہے وہ دوسرا دن تو تھا قربانی کرنے کا ویسے ہمارے اکثر پہلے دن ہی ہوتی ہے لیکن دوسرے دن جو ہے وہ اتنی بارشوں ہیں اتنی بارشوں ہیں کہ کافی لوگوں کا بہت مشکل ہو گیا تھا قربانی کرنا اور ہم لوگ تو بہت اچھے رہے کہ ہم نے پہلے دن کر لی اور ہم نے دوسرے دن کا نہیں سوچا بکرائیت کے موقع پر لوگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایسے کی طرح کرتے ہیں اور ہر کسی کے گھر کا ایک اپنی ہی وہ سپیشل ڈیش ہوتی ہے جو لوگ لازمی جو ہے وہ پہلے دن مناتے ہیں آپ کو پتا ہے کلیجی تو تقریباً ہر جگہ ہی بنتی ہے میرے خاص سے اور کافی لوگ کلیجی پسند نہیں بھی کرتے اور کافی لوگ جو ہے وہ پہلے دن ہی بار بیکیو کر لیتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے ضرور شیئر کریے گا کہ آپ لوگ پہلے دن کیا کرتے ہیں اپنی جب آپ کی جو ہے وہ قربانی ہو جاتی ہے تو آپ اس کی کون کونسی ڈیشز بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ کی کوئی اگر سپیشل ڈیش ہو تو مجھ سے ضرور آپ لوگ شیئر کریے گا اور کیا آپ لوگ بکرہ ایت پر کہیں گھومنے جاتے ہیں یا بس آپ لوگ جو ہے وہ گھر میں ہی کھانا پکاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں انجوائے کرتے رہتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ بار بیکیو کے مزے لیتے ہیں کیونکہ کافی لوگ جو ہے وہ بکرہ ایت کے موقع پر بھی ہوتل وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں اور کافی لوگ جو ہے وہ سیرت افریق کی جگہ گھومنے جاتے ہیں تو آپ لوگ کہاں پہ جاتے ہیں مجھ سے شیئر کریے گا میں نے تو جو ہے وہ گھر میں ہی عید گزاری لیکن بعد میں پھر ہم لوگ بھی گھومنے گئے تھے بکرہ عید پہ لازمی بارشیں ہوتی ہیں بکرہ عید پہ لازمی ایسا ہوتا ہے ہر سال کے بارش ہو رہی ہوتی ہے اور جزن قربانی اور قربانی سے پہلے بھی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ منڈی والوں کو بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے کافی جانور مر بھی جاتے ہیں اس وجہ سے اس سے کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریے گا کہ آپ لوگوں کو میٹھیز زیادہ اچھی لگتی ہے یا پھر بکرہیز اچھی لگتی ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی جو ہے وہ رائے سے بھی بتائیے گا اب آگا کریے گا کہ آپ لوگوں کو کس طرح کے ویلوکس اچھے لگتے ہیں کس طرح کا کونٹنٹ پسند ہے تو پھر میں وہی سب آپ سے شیئر کروں گی بس قربانی ہو گئی تھی اس کے بعد ہمارے پورے گھر میں گوش ہی گوش ہو گیا تھا اور شکر ہے کہ ایک ایسا ہی اچھے مل گئے تھے جنہوں نے جلی سے نپٹایا اور یہ میں نے کالی جی بنائی تھی اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کالی جی جو ہے وہ بہت اچھی بناتی ہوں میں نے پچھلے سال بھی آپ کو اپنے ویلوک میں یہی بات شیئر کری تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں اپنی جو ہے ریسی پی شیئر کروں گی پر میں نے آپ سے کریں گی اگر آپ کو اپنے ویلوک میں پوچھیں گا میں آپ کو نیکس ویلوک میں ضرور بنا کر رکھا دوں گی کالی جی بہت مزیدی بنی تھی اور میں نے یہ بنوا کالی جی بنائی تھی میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ویلوک پسند آیا ہوگا نیکس ویلوک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ